کسان بھائیوں نمسکار اور تیسری قسم پورسہ واسمتی 1886 جو 1401 کا صدار کر کے بنائی گئی تھی صدار کیا کیا گیا تھا آپ جانتے ہیں ان تینوں قسموں میں پتی کے جھلسا روگ جس کو ہم بیکٹیریل بلائٹ کرتے ہیں اور جھوکا روگ یعنی کی بلاسٹ کی بیماری کے لیے روگ روہ دی چھمتہ کا وکاس کیا گیا تھا ان قسموں میں اسٹیپٹوسائیکلین جس کا پریوگ ہم پتی کا جھلسا روگ نیانترن کرنے کے لیے کرتے ہیں اور ٹرائی سائیکل آجول یا انی ففود ناسی دوائیں جس کا نیانترن ہم بلاسٹ کی بیماری کے نیانترن کے لیے کرتے ہیں اس کو ڈالنے کیا ہوشکتہ نہیں ہوتی ہے لگاتار میں کسان بھائیوں سے جڑا ہوا ہوں بیچ ہم لوگوں نے بہت سیمت ماترہ میں آپ کو دیا تھا ایک ایک کلوگرام کا بیچ پیکٹ بنا کر کے دیا تھا ان قسموں کا اور آپ سے انروض کیا تھا کہ جب یہ نئی قسم آپ لگائیں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اس کی پیرنٹ قسم ہے جس سے یہ نکالی گئی ہو اس کو ہی ساتھ میں لگائیں کئی کسان بھائیوں سے ہماری بات لگاتار ہو رہی ہے اور ان سے بہت اچھے سماچار ہم کو مل رہے ہیں یہ کسمیں بہت اچھا کر رہی ہیں اسی سندر میں ہمارے پاس دو چھوٹے چھوٹے ویڈیو آئے ہیں جس میں ایک کسان ہرپریت جی ہیں جو کی جلہ سنگرور کے رہنے والے ہیں انہوں نے 1447 کو ڈے ڈے کڑ میں لگایا تھا اور ایک اور کسان ہمارے پاس ہے مالک سنگھ جو کی جند کے رہنے والے ہیں تو ان دونوں لوگوں نے اپنا انبھو پوسہ باسمتی 1447 کے بارے میں سازہ کیا ہے میں انروض کروں گا کہ آپ لوگ یہ دونوں ویڈیو دیکھیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ان سبھی کشموں کی پرنام اچھے مل رہے ہوں گے بریٹی پوشا ٹھارا سنتالی یہ ہمارے کھیت میں ڈے ڈے ایک کڑ میں لگی ہوئی ہے ڈشٹک سنگرور بیلیج کمالپور میں اس کا بیج بھی ہمیں پوشا جنیبراشتی دوارہ پرابت ہوا تھا اس میں ہم نے کوئی بھی سپری فنگی سیڈ کی ابھی تک نہیں کی ہے اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں پڑی ہے ایک سپری ہم نے براؤن پلانٹ ہوپر کی پیکسالون ایک سپری کی ہے اور اس میں ہم نے کوئی بھی سپری اور نہیں کی اس میں نیک بلاسٹ کی سمسیہ بلکل بھی نہیں آئی بللیاں کے ڈانے پک کر تیار ہو چکے ہیں جو پہلے پندرہ سو نو میں نیک بلاسٹ کی دو دو سپری کرنی پڑتی تھی ان کا خرچہ دو ہیار سے لے کر تین ہیار کے بیچ میں ہو جاتا تھا اس میں ہم نے کوئی بھی فنگی سیڈ سپری نہیں کی ہے ابھی تک نہ ہی ہم نے جرور تپڑی ہے اور ہم نے اس کی گروہ بھی بہت بڑیہ ہوئی ہے ہم نے اس میں کوئی بھی دانے دار جیر جیمے مان لو پھٹیرہ پدان اس میں کشنی ڈالا اور اس کی گروہ بہت اچھی ہے اس کے پتے جو اور بناس پتیوں کے پتے اوپر سے لال ہو جاتے ہیں اس کے پتے بلکل ہرے ہیں بریٹی پکنے کے قریب ہیں بلیاں جگ چکی ہیں دانے پک کر تیار ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں ایک شاندار بریٹی ہے میں بدائی دینا چاہتا ہوں پوشہ جنی براشتی کے بغینیوں کو اینڈ ڈاکٹر اے کے سنگی جی کو دنیا باگ وہی گروہ جی کا خارسہ وہی گروہ جی کی فتے جی میرا نام مالک شنگ ہے جی جلا جین اور گاؤں پپل تھا ہے جی جو آپ کو یہ بریٹی دکھا رہے ہیں جی یہ تھارا سنتالی جی اور جو ہمیں بیج ملا تھا جی ٹریل کے طور پر جی تھوڑا تھوڑا جی تھارا شیاسے و تھارا پھشاسے اور تھارا سنتالی کا جی اب یہ تھارا سنتالی بلکل تیار ہے جی دو دے پہ آگیا جی تو اس بریٹی کے بارے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی یہ تنی بڑے بریٹی ہے جی میرے خیال سے یہ تیلکہ مجھا دے گی یہ بریٹی جی تھارا سنتالی جی دیکھوڑا جی اس کا بلکل کا سائج دیکھوڑا پہلے آپ اس کا کیا سہجہ بلکل کا جی پورا سہجہ بلکل کا جی اور خاص بار اس میں یہ جی ابھی تک اس میں کوئی بلاشٹ نہیں آیا جبھی تک ایک بھی بلاشٹ اور بکانی روگ بھی نہیں آیا اس میں جی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہو جی کہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں جی خودی تنہ دیکھوڑا جی کتنا مجبوط تنہ ہے جی دیکھو یہ اور بلکل ساپڑی ہے جی بلکل اس میں کوئی سپریج نہیں کری جی اور اس میں گرنے کے سمس سے بھی نہیں ہے جی یہ دیکھو جی بلکل کا جو ہائٹہ بلکل چھوٹی ہے جس کی جی اور یہ بہت تھارا سنتالی بریٹی بہت ہی بڑی اپریٹی ہے جی دینے والے دلوں میں بہت دینوں میں بہت کامجاب ہو گئی اور میرا سبھی ویڈینکوں کو جو دلی کے ویڈینک ہیں اور ڈیکٹر صاحبان کا جو جنہوں نے بیجگی کھوج کیا انہوں کو سبھی کو دھنیا بہت دل سے جی ان کا ابھار اپریٹ کرتے ہیں جو جسوں لوگوں نے کسانوں کے لی اتنی مدد کے اتنی بڑی اپریٹی نکالی جی سب کو دھنیا بہت جی ویڈگر جی کا خالصہ ویڈگر جی باتیم